بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل ہم اور کچن ویلوگز کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ حمدللہ میں خیریت سے ہوں تو جی آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ ہے مسالے والا کیمہ تو یہ چکن کیمہ میں بنا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گا ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ کیمہ بہت ہی بجٹ فرنڈلی پرائزز پر بن کے تیار ہوا ہے اور اس کو کمرشلی بھی آپ بنا کے سیل کر سکتو کیونکہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور میرے چینل پر اگر آپ لوگ نائے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس ریسیپی کی جو کانٹیٹی ہے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی آپ لوگ پلیز ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا سب سے پہلے میں نے آدھا کلو پیاز لے کے اس کو باریک چوپ کر لیا ہے میں نے اسے چوپر میں چوپ کیا آپ چاہیں تو سلائسز بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح چکن کا کیمہ بھی میں نے آدھا کلو لیا ہے اس کو میں نے لے کے خوب اچھے سے بھونا ہے اس میں پیاز کو براؤن نہیں کرنا دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کے میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے جو کہ آپ ایک سے ڈیڑھ چمچ ایڈ کریں گے اس کے بعد لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو دوبارہ بھونیں گے یہ دیکھیں اس میں کیمہ کا جو اپنا موائس ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا یعنی پانی میں یہ اپنے ہی پانی میں خوب اچھے سے پہلے جو ہے وہ گل جائے گا ہمیں انین جو ہے براؤن نہیں کرنی اس لیے انین بھی اس کے ساتھ ہی پکے گی اس کے بعد باری آتی ہے جی اس میں مسالے ڈالنے کی تو سب سے پہلے منیس میں آٹ کیا ہے پیسا ہوا دھنیا پاؤڈر جو کہ ڈیڑھ چمچ میں نے اس میں آٹ کیا ہے مسالے اگر آپ اچھے رکھیں گے مطلب کانٹیٹی وائز نورمل رکھیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا کیمی کا اس کے بعد میں نے حضب زائی کا نمک آٹ کیا ہے حلدی میں نے آدھا چمچ آٹ کری ہے اس کے بعد لال مرچ پاؤڈر میں نے آٹ کیا ہے ڈیڑھ چمچ اگر آپ لوگ کو کم رکھنا ہے تو آپ ایک چمچ آٹ کر سکتے ہیں گرم مسالہ میں نے اس میں ایک چمچ آٹ کیا ہے اور نمک حضب زائی کا یہ پانچ چیزیں میں نے اس میں آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھونا ہے اور مسالوں کے ساتھ بھوننے کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ٹومیٹو پیوری جو کہ تقریباً آدھا کلو ٹیماتر سے زیادہ ہی تھی تو تقریباً ایک بڑا والا بھر کے بنی تھی وہ میں نے سالہ اس میں آٹ کر دیا ہے اور سالہ جو ہے کیمے کے ساتھ مکس کر لیا ہے دو سے تین منٹ ہم ٹیماتروں کے ساتھ کیمے کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو میں نے اس میں بوائل ایڈ کیے تھے اگر آپ چاہیں تو کچھے آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آلو ایڈ کرنے کے بعد اس میں حضب زرورت پانی رکھیں گے تو جب ہم پانی اس میں ڈالیں گے آدھا گلاس سوس میں جو ہے آلو بھی گل جائیں گے تو جی اس اسٹیج پہ ہم کیمے میں پانی آٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور چیک کرتے رہیں گے کہ کیمہ جننا نہیں چاہیے جب پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو ہمیں کیمے کو بہت اچھے سے بھوننا ہے اس کی بھونائی کرنی ہے تو آئل جو ہے وہ سارا سیپریٹ ہو جائے گا مسالے سے تو جی یہ دیکھئے بہت زبردست قسم کا کیمہ اور آلو بن کے تیار ہو گیا ہے اب لاسٹ میں ہم اس کو گانش کریں گے ہر دھنیا ہری مرچیں اور ادرگ باریک کٹا ہوا تو بہت ہی زبردست آپشن ہے اگر آپ کے گھر میں اچانک کوئی مہمار آ جائیں تو آپ اس کو فٹا فٹ بنا کے ریڈی کر کے ان کے سامنے سرف کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے اس کیمے کی ریسیپی کے بارے میں کہ یہ وہ ڈیش ہے جو میں نے اپنے سسرال میں فرس ٹائم بنائی تھی اور سب کو بہت پسند آئی تھی تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اپنا بھی بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ